دوستوں اردو کا ایک لفظ ہے سوحان روح آپ نے اگر نہیں سنا تو آج میں اس کا معنی بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا ہوں بلکہ دارالعوم دیوبند نے اپنے ایک مکتوب میں چند سالوں قبل اس لفظ کا استعمال کیا تھا اور وہی لفظ آج استعمال کیا جا رہا ہے سید فضیر احمد ناصر فازل دارالعوم دیوبند کی اس ویڈیو میں جس کا عنوان انہوں نے باندھا ہے انہا للہ و انہا علیہ راجعون حرمین شریفین مکہ اور مدینہ تراویح پر پابندی دوستوں بھائیوں اور بہنوں مکہ مکرمہ میں پابندی آئید نہیں ہے تراویح پر آپ اگر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھ لیجئے اپنے اس سمارٹ فون پر کہ وہاں پر تراویح کی نمازیں کل بھی ہوئی ہیں آج بھی ہوئی اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہے گی لیکن اس کے لیے آپ کو تاثب کی اینک اتارنی پڑے گی جی ہاں اب میں آپ کو جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے سوہان روح کا جس کا معنی ہوتا ہے نہایت ہی تکلیف دہ عمل وہ کیا ہے سن لیجئے یہاں بیس رکات کی بجائے دس رکات کا سلسلہ جاری ہے یہ جو بیس رکات اور دس رکات کی رٹی ان صاحب نے لگائی ہے فضیل احمد ناصری فازلی فازل داروں دیوبند نے اس پر میں گفتگو کروں گا دیگر مقاتب فکر کا خیال رکھنا چاہیے یہ اس سے پہلے بھی یہ درخواست کر چکے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں دراصل سعودی حکومت نے پابندی عائد کی ہے تبلیغی جماعت پر شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت میں جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت پر دونوں پر پابندی عائد ہوئی ہے اور جس کے نتیجے میں انہوں نے شہزادہ محمد بن سلمان حفظہ اللہ کی جانبی نہ جانے کن کن الفاظ کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے جو کہ میں آپ کو سناوں گا حکومت کی جانب سے جو فیصلہ لیا گیا ہے وہ عین قرآن و سنت کی مطابق ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں کے جو مفتی آزم ہیں ان کی آواز میں سنواؤں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے البتہ جو ہمارے یہاں ان کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف اس بات کی ہے کہ بیس رکعت تراوی کی وجہے دس رکعت پڑھی جا رہی ہے اب آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہمارے یہاں ہنفی مذہب کے بچے بچے سے اگر یہ پوچھا جائے کہ دن میں کتنی نوازیں فرض ہیں تو وہ چار رکعت فجر کی بارہ رکعت زہر کی عشر کی آٹھ رکعت مغرب کی سات رکعت عشاء کی ستر رکعت اور بیس رکعت تراوی بھی ان کے مذہب میں اسی طریقے سے تعداد کا تعین کر دیا گیا ہے جس طریقے سے عشاء کی سترہ رکعت کا جی ہاں حالانکہ سترہ رکعت عشاء کی نماز کا تعین قرآن و سنت میں نہیں ہے جس طریقے سے عشاء کی تعداد کا تعین قرآن و سنت میں نہیں ہے اسی طریقے سے بیس رکعت کی تعداد کا تعین بھی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے میں آپ کو سنوا ہوں گا جو یہاں کی مفت عاظم ہیں انہوں نے کیا کہا البتہ جو بھائی ناصر فضیل احمد ناصری صاحب فرما رہے ہیں اور سن لیجئے جوشی مسلکت نے کہنے لگے کہ پہلے چار مسلح حرمین شریفین سے ختم ہوئے جی ہاں اب یہ جو مسلح کا خاتمہ ہوا تھا یہ شہزادہ محمد بن سلمان کے آباؤ اجداد نے کیا تھا جب سے ملک عبدالعزیز آل سعود کی اولاد نے یہاں کی قیادت سنبھالی ہے حرمین شریفین ترقی کرتا جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے تعمیراتی کام اور جو تبدیلی حرمین شریفین میں جو فیسلیٹیز ہمیں اور آپ کو میسر ہوئی ہے وہ اس کی نظیر نہیں ملتی تو یہاں یہ حال ہوا کرتا تھا جیسے کہ سائیکل اسٹینڈ یا تانگہ اسٹینڈ پہ ہوتا ہے نا انڈیا پاکستان میں اثر کی نماز کے لیے ہنفی حضرات الگ بیٹھے ہوا کرتے تھے اور شافی اور مال کی ہنبلی اول وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے اور اگر کوئی ہنفی داخل ہوتا اس وقت نماز پڑھنے کے لیے تو یہ کہا کرتے تھے کہ تمہارے امام کے نزدیک اثر کی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے اس لیے تم ادھر آ جاؤ اگر ہنفی ہو تو جیسے وہاں دلی میں یا لاہور میں یا کراچی میں یا مختلف جگہوں پر لوگ سائیکل والے یا رکشہ والے یا ٹانگہ سٹینڈ پر آواز لگاتے ہیں بسوں کے اپنی سواریوں کو اٹھانے کے لیے اسی طریقے سے یہ بھی سواریاں اٹھایا کر دیتے کہ جناب وہاں مجھ جائیے حقیقت یہی ہے روکنا ہوتا تھا کہ آپ ان کے پیچھے حرم میں بھی نماز نہ پڑھیں بلکہ میں خود میں بتاؤں آپ کو ایک وطر کی نماز میں ان کے پیچھے نہیں پڑھتا تھا جب میں دیوبندی ہوا کرتا تھا اور میں نے دارون دیوبند ایک خط لکھا جس میں میں نے کہا کہ میں سعودی عرب میں مقیم ہوں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں ان کے ساتھ پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں لیکن وطر کی نماز چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہوں اور ملینس آف پیپل پیچھے پڑھتے ہیں ان کے وطر کی نماز دعاوں میں شریک ہوتے ہیں تو براہ کرم مجھے بتائیے کہ میرا ان کے ساتھ وطر کی نماز نہ پڑھنا صحیح عمل ہے یا غلط تو انہوں نے مجھے دارون دیوبند سے فتوہ دیا کہ آپ بالکل درست کرتے ہیں ان کے پیچھے وطر کی نماز نہ پڑھیں بلکہ آپ الگ ہو جائے کریں تین رکعت پڑھیں کیونکہ ہنفی مذہب میں ایک رکعت وطر نہیں ہے یہ چار مسلح حق پر بھی ہیں چار امام حق پر بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسری کے پیچھے امام نماز پڑھنے کو ہی منع کرتے ہیں اور یہی ہوا یہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذہب کی ریایت کیجئے یہی مذہب کی ریایت کی اپیل معلم الحجاج نے بھی کی تھی جب اس کے مصنف نے دارون دیوبند کے شیخ الحدیث تھے انہوں نے کہا کہ آپ حرمین کے اندر جب خطبہ ہوتا ہے عرفات کے میدان میں تو امام جو عرفات کی نماز پڑھاتا ہے دو رکعت زہر اور دو رکعت اثر ملا کر پڑھتا ہے جمع اور قصر کرتا ہے آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے گزشتہ سال بھی ایسے ہی ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا اور قیامت تک ایسے ہی ہوتا رہے گا لیکن ہنفی مذہب والوں نے یہ کہا کہ ہمارے مذہب کی سعودی حکومت ریایت نہیں کرتا اس لیے یہ مشورہ دیا کہ براہ کرم اس امام کی گاڑی میں کچھ پیٹرول ڈال دیجئے اور تین دن کے لیے اسے چکر لگوائیے تاکہ یہ سب کے اختلاف سے ہٹ جائیں اور سب کے نزدیک اس کے پیچھے جماعت ہو سکے پھر یہ دو نمازیں جمع اور قصر کرے گا تو چونکہ یہ فرضی مسافر ہو چکا ہے اس لیے اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیں گے تو بھائی یہ ریایت کا سلسلہ انہوں نے تبلیغی جماعت کی طرف سے ایک اور خط لکھا تھا اس کا بھی میں نے تذکرہ آپ کی خدمت میں کیا ہے تو دراصل یہاں شہزاد محمد بن سلمان کبھی تذکرہ حساب کر رہے ہیں ساڑھے چودہ سو سالہ روایت کو ملیمیٹ نہیں کیا ہے آپ کے اصل میں جو تاثب کی اینک آپ نے لگائی ہوئی ہے اس کو آپ دیکھیں نہیں پا رہے ہیں جو کہ سعودی حکومت کے فیصلے ہیں سعودی حکومت نے جو فیصلہ لیا ہے وہ عیر قرآن و سنت کے مطابق ہے انہوں نے دراصل چونکہ شہزاد محمد بن سلمان کی قیادت میں تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی پر پابند آئید ہوئی ہے تو یہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ شہزاد محمد بن سلمان یا ان کے والد ملک سلمان ابن عبدالعزیز حفظہم اللہ کی شان میں نہ جانے کن کن القاب سے ان کو نوازتے ہیں اللہ انہیں بارحال ہدایت دے دے تو یہاں جو بات آپ کو سمجھانا مقصد ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ عنوان اس کا جھوٹ پر مبنی ہے کہا جاتا ہے انہا علی اللہ و انہا علی راجعون تراویہ پر پابند آئید ہو گئی ہے تراویہ پر کوئی پابند آئید نہیں ہوئی ہے البتہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے جو آپ سمجھنے سے قاسر ہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات تو شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب اسی کا جواب دے رہے ہیں سن لیجے کہ حقیقت کیا ہے تراویہ کی نماز کے بارے میں یہاں شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق یہاں جو رکاتوں کی تعداد ہے تراویہ کی یہ بتا دیجئے کہ رکاتیں تعداد کتنی ہیں تراویہ کی سعودی عرب کے علماء کا موقف یہ ہے کہ لیسا لیت تراویہ عدد محصور بل امر الامر فیہ واسع والحمدللہ تراویہ کی رکات کی تعداد متعین نہیں ہے جس طریقے سے ہنفی مذہب نے چار رکات فجر بارہ رکات زہر عشاء عصر کی آٹھ رکات مغرب کی سات رکات اور عشاء کی سترہ کا تعین کیا ہوا ہے اسی طریقے سے انہوں نے بیس رکات تراویہ کا تعین بھی خود کر لیا ہے تو شیخ فرما رہے ہیں کہ حادیث سے یہ تعین کرنا ثابت نہیں ہے من صلح عشرین اور حد عشر آپ نے اگر بیس پڑھ لی آپ نے دس پڑھ لی اور گیارہ رکات پڑھ لی اور تیرہ رکات پڑھ لی اور صلح اربعین آپ نے اگر چالیس رکات پڑھ لی اور خمسین معلویتور لا بأس بھی یہ آپ کی نمازوں میں کوئی خلل نہیں ہے اب یہاں بیس رکات کا رونا آپ رو رہے ہیں فازل دارالن دیوبند صاحب جب حرمین شریفین میں تیس ہوا کرتی تھی تب تو آپ نے کچھ نہیں کہا کیونکہ بیس رکات پہلے پڑھتے تھے اور دس رکات بعد میں پڑھتے تھے تب تو آپ خاموشی سے تھے کیونکہ جناب بیس رکات ہو رہی تھی لیکن اب دس رکات اب پڑھی جا رہی ہے پہلے وقت میں اور پھر آخری عشرے میں دس رکات بعد میں پڑھی جائے گی تو اس کو بھی آپ آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ نہ جانے ہیں یہ کونسا قرآن و سنت کے خلاف بات ہو گئی ہے حالکہ یہ قرآن و سنت کے عین مطابق حکم نافذ کیا گیا ہے یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رات کی نماز مثنا مثنا ہے دو دو کر کرے اور اگر آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ صبح طلوع فجر ہونے والی ہے تو آپ پھر ایک رکات وطر پڑھ لیں ولم يحدد علیہ السلام یہاں شیخ بن بازی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کا تعداد کا تعین نہیں کیا ہے یہ خود ساخت تعین ہے بیس رکات تراوی کا صلاة اللیل مثنا مثنا تو خلاص ایک کلام یہ ہوا میرے بھائی میرے عزیز میرے دوست کہ وطر کی نماز ایک رکات بھی ہو سکتی ہے اور تین رکات بھی ہو سکتی ہے اور جو حرمین میں عمل ہو رہا ہے وہ دراصل قرآن سنت کے این مطابق ہے یہاں وطر کی تراوی کی نماز پر پابندی نہیں عائد ہوئی ہے آپ کو جو جو برا لگا ہے وہ یہ کہ آپ کے مذہب کی رعایت شاید آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے وہ مذہب کیا ہے وہ مذہب یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے عرفات کے میدان میں دو رکات زہر اور اثر نہ ملا کر پڑھیں کیونکہ ہنفی مذہب میں اس طرح سے عرفات کے میدان میں دو رکات زہر اور اثر جمع قصن کرنا نہیں ہے اسی طریقے سے آپ وطر کی نماز بھی حرمین میں امام کے پیچھے نہ پڑھیں کیونکہ حرمین میں ایک رکات پڑھائی جاتی ہے اور اس مذہب میں جس کا نام ہم میں دو دیوبندی تھا میرے مذہب میں ایک رکات وطر کی نہیں تھی تو یہ میرے لئے ٹرننگ پوائنٹ ہوا اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے قرآن و سنت کو اسی لئے قبول کیا کہ یہ طرح طرح کی پابندیاں آئد کرتے ہیں کہ جناب ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو اور ان کے پیچھے یہ نہ کرو وہ نہ کرو آپ حکومت سعودی عرب دیکھیں ایک کمپلیٹ یا ایک سپریٹ مملکت ہے اور یہاں کی حکومت ہے اور حکومت کے دانشور علماء اور مشایخ یا مجلس الوزراء ہے جن کے مشوروں پر حکومت فیصلے لیتی ہے تو ان فیصلوں پر عمل ہو رہا ہے اب ان کے فیصلوں کو آپ اگر قبول نہیں کرتے تو پھر آپ جانے آپ کا کام جانے لیکن یہ آپ کی آپ کا جو تڑپنا ہے اور آپ کا جھوٹا پروپیگنڈا کہ یہ سعودی عرب میں بیس رکعت نماز یا تراویح کی نماز پر پابندی آئید کر دی گئی ہے یہ بلکل درست نہیں ہے بے بنیاد بات ہے مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے کئی لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ نماز تراویح کی تعداد کا متعین یا تائین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے آپ دو دو کر کے جتنی چاہیں پڑ سکتے ہیں اس میں تعداد کا تائین جیسے ہناف نے چار رکعت فجر کی یا بار رکعت زہر کی یا عشاء کی ستر رکعت کی ہوئی ہے اسی طریقے سے بیس رکعت بھی کی ہوئی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس چینل کو لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا دے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرُّ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلِنَّاسِ مَا نُسْلَ إِلَيْهِمْ ولعلهم يتفكرون أفأ من الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرضى ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون